جی شکریہ محترم سپیکر صاحب میں اس بل کی مخالفت میں کھڑا ہوں یہ میرا کنسسٹنٹ اپروچ ہے تیسری مرتبہ میں اس کی مخالفت میں کھڑا ہوں اور انشاءاللہ جب تک زندگی باقی رہیں گی اس بل کی مخالفت کرتا رہوں گا محترم سپیکر صاحب یہ بل ہندوستان کی آئین دفعہ چودہ اکیس پندرہ چھبیس اور انتیس کی خلاف ورزی کرتا ہے یہ ہمارے آئین کے بنیادی حقوق کی مخالفت کرتا ہے اب آپ دیکھیں سپیکر صاحب کہ کرمنلائز کر دیا گیا ٹرپل تلہ کو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی جب سپریم کورٹ نے ہومسیکشوالیٹی کو ڈی کرمنلائز کر دیا ایڈلٹری کو ڈی کرمنلائز کر دیا اور آپ ٹرپل تلہ کو کرمنلائز کر رہے ہیں واقعے میں آپ نیا ہندوستان بنانے جا رہے ہیں میں مبارک بات دیتا ہوں آپ کہ چوتی بات کہ سر سپریم کورٹ نے کہا یہ بل بھی کہتا ہے کہ اگر کسی مسلمان غلطی سے اپنی بیوی کو تین بار تلہ کہتا ہے تو تب بھی شادی نہیں تُٹتی یہ بل میں کہہ رہے ہیں آپ سپریم کورٹ بھی کہہ رہا ہے کہ شادی نہیں تُٹتی یہاں پر جتنے ایوان میں عراقین ہیں میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں سر کہ اسلام میں نو خسم کے تلہ ہیں جس میں ایک اٹرپل تلہ ہیں اور ہوتا کیا ہے کہ اگر کسی مسلمان نے کہہ دیا تین مرتبہ ایک ساتھ آپ یہ عورتوں کے خلاف کیوں ہیں سر اس لیے ہے کہ وہ مسلم مرد پہ آپ تو کیس بک کر رہیں گے وہ جا کے پولیس سے کہا کہ نہیں سر میں نے تین نہیں ایک کہا اب اسلام میں یہ ہے کہ تین مہینے کے بعد تلہ ہو جاتی ہے آپ اس مرد کو موقع دے رہے ہیں اس عورت پہ ظلم کر رہے ہیں سرا کا خانون بناتا ہے یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ مسلم خواتین کے خلاف یہ خانون ہے چہتی بات سر بڑن آف پروف سر بڑن آف پروف کون اس مرد کے گھر سے کوٹ میں جا کر اس کمزور جس کے خلاف ظلم کیا گیا اس کے تائید میں کھڑے لے گا بڑن آف پروف آپ عورت پہ ڈال رہے ہیں مبارک آپ کو یہ آپ کی واقعہ میں اچھی سوچیں اور سر آپ شوہر کو گرفتار کریں گے جیل میں ڈالیں گے جیل میں ڈالنے کے بعد کیا کوئی شوہر جیل میں بیٹھ کر منٹنس دے گا اچھا پھر اگر کوٹ نے فیصلہ لیا کہ وہ اس کو ہم تین سال کی سزا دے جاتے ہیں تو کیوں وہ عورت تین سال تک اس شادی میں رہے یہ عورتوں پر ظلم نہیں ہے کہ جیل میں بیٹھا رہے اور عورت اس کے انتظار میں بیٹھا رہے اور تین سال کے بعد جو وہ جیل سے نکلے گا تو عورت یہ کہے کہ بہاو پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے یہ کون سا انصاف ہے سریعے آپ کیوں عورتوں پر ظلم کر رہے ہیں اس عورت کو اس شادی سے نکلنے کا اختیار ملنا چاہیے جو آپ نہیں دے رہے ہیں پانچوی بات سر بیل 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 میں کہتے ہیں کہ کوٹ خاتون کو سنے گا سر ہوم منسٹر بیٹھے ہیں کسی مرڈر کیس میں آپ وکٹم کو نہیں سنتے بیل دینے کا اختیار ڈسکریشن پروسیکوشن بحث کرتا ہے انڈیپینڈنٹلی اور کوٹ فیصلہ دیتا ہے یہ آپ نے ٹائک کر دیا کہ نہ مرڈر میں ہے نہ 307 میں ہے آپ بول رہے ہیں کمپوٹوبل کمپوٹوبل کب ہوگا آپ محیلہ پر دال رہے ہیں 498 میں سا نہیں ہے دومیسٹک وائلنس میں سا نہیں ہے دومیسٹک وائلنس کا خانون استعمال ہوگا تو ایک آفیسر اپوائنٹ ہوتا ہے جو جا کر میابی سے بات کرتا ہے پھر وہ ریپورٹ دیتا ہے آپ تو شادی کو ختم کر رہے ہیں عورت کو روٹ پر لا رہے ہیں اور اس کے شہر کو جیل میں دار رہے ہیں یہ کام کر رہے ہیں آپ اچھا سر پریزمشن آف انوسنس یہ تو انڈی پیس ایکٹ میں ہوتا ہے ترریسٹ ایکٹ میں ہوتا ہے کہ پریزمشن انوسن نہیں رہے آپ وہ بھی چھن لے رہے ہیں مبارک ہو آپ کو اچھا سر پھر کوٹ کیا کہہ نون ایسٹ نون ایسٹ جب طلاق نہیں ہوتا تو پھر آپ کس بات کی صدا دے رہے ہیں میں بھی ایک خانون کا سٹوڈنٹ ہوں ایکٹس ریس ہی نہیں ایکٹس ریس ہی نہیں مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم صدا دیں گے اچھا سر پوسکو ایکٹ آپ تو بڑی نیت سے بنا رہے ہیں گورنمنٹ کہہ رہی ہے اچھا کہلہ ستیارتی نوبل پریز وینر کا آج سٹیٹمنٹ پڑا وہ کہہ رہے ہیں سر کہ گجرات میں بچوں پر جو ریپ ہوتا ہے اس کیسز کو مکمل کرنے کے لیے پچ پنچ سال لگیں گے کنوکشن ریٹ نائن پرسنٹ ہے اس طرح کے حساس کیسز میں آپ سزا نہیں دے سکرے اور آپ انصاف کریں نکلیں اچھا مبارک ہو آپ کو آپ تشاید کریں گے کرمنل جورسپوڈنز میں تین سال کی سزا سر پانچ ففٹی تری ہے ٹو تھٹی تری اس میں تین سال اس میں تین سال کو اس سے ملاؤ رہے ہیں سر آپ کا تین سال is against the basic کرمنل جورسپوڈنز سر اچھا سر آپ آخر میں ختم کر رہا ہوں سر آپ کا مقصد کیا ہے میں حکومت سے سفارش آپ کے ذریعے آپ لوگ کچھ بولتے نہیں ٹھیک ہے میں آپ کو بول رہا ہوں اسلام میں نکا نامہ ہیں آپ ایک condition لگائی ہے کہ کوئی مسلم مرد اگر اپنی بیوی کو ٹپل دلاغ دیتا ہے تو جو مہر کا اماؤنٹ ہوتا ہے اس کا پانچ سو فیصد دینا پڑے گا violation of a condition will lead to conviction into prison also اسلام میں شادی جو ہے جنم جنم کا ساتھ نہیں ہے سر یہ ایک contract ہے اس زندگی کے حد تک ہے اور ہم اس میں خوش ہیں آپ کہنے کہ جنم جنم کا ساتھ نہیں بابا ایک ہی زندگی کافی ہے اچھا سر میں یہ کیوں کہتا ہوں میں یہ کیوں اب سر جو شادی کر رہے ہیں جن کے پاس دیویاں ان کو معلوم اسی لئے سب ہس رہے ہیں سب کو معلوم کیا تکلیف ہے باہر آ کر تو سب زندہ باد یہ سب کہیں گے اور گھر میں سب کیا ہوتا ہے معلوم اچھا سر article 26 کا violation کیوں ہے article 26 کا violation کیوں ہے article 26 میں religious denomination کو اختیار ہے اپنے right کو پڑک کرنے کا سر میں ہندوستان میں مسلمان homogenous نہیں ہیں ہنفی ہیں شیعہ ہیں اہلِ حدیث ہیں اب آپ میرے کو بتائیے مختار نخوی صاحب چلے گئے ان سے پوچھ لیجئے کہ شیعہوں میں سیغہ ہے اہلِ حدیث مانتے ہیں ہنفی نہیں مانتے بار بار جو اسلامی کمالک کا example دیتے ہیں صاحب پڑھ لیا کریے الجیریا میں شافائی ہے کیرلا میں شافائی ہے ایران میں شیعہ ہے تو سر یہ غلط طریقہ ہے اور ہم کو اسلامی کمالک سے مت ملائیے ورنہ ریڈیکلزم بڑھے گا مت ملائیے ہم کو ہم کو اسلامی والک سے مطلب نہیں ہم کو اندوستان سے بھارت سے مطلب ہے اچھا سر میں آپ کو باق بٹا رہا ہوں سر اب آپ دیکھیں سر یہ سرکار کی نیت دیکھیں صاف نیت می ٹو جب وومنٹ چلا گروپ آف ونسٹرز کی ریپورٹ کہاں گئی آپ نے گروپ آف ونسٹرز کو جس بینڈ کر دیا آپ نے اپنے امپی کے خلاف ایکشن نہیں لیا یہ آپ کی محلاؤں سے محبت مبارک ہو آپ کو اچھا سر تیویس لاکھ ہمارے بھارت میں ہندو محیلہ ہیں جو شادی شدائے مگر اپنے ہسپنڈ کے ساتھ نہیں ہیں کہاں گئے آپ کی محبت بھائی سر ختم کر رہا ہوں سر میں کمزور ہوں سر آپ ہی دو تو بھگا دیئے اب آپ بھی اچھا سر سر میں ختم کر رہا ہوں مظفر نگر میں ایک بھی مسلم محیلہ آپ پہ جو ریپ ہوا ایک بھی کیسے کنوکشن نہیں ہوا سر مبارک ہو آپ کو یہ آپ کی محبت ہے اچھا سر جولائی دوہزار اکٹھارہ میں سپریم پورٹ نے کہا کہ مواب لنچنگ کے خلاف حانون لائیے آپ ابھی تک نہیں لاتے سر کیوں نہیں لاتے سر آخر میں اگر واقعے میں موڈی سرکار میں ختم کر رہا ہوں سر لاسٹ سینٹنس اگر واقعے میں کرنا چاہ رہے ہیں آپ جلی کٹو پر آڈیننس لائے کہ آرٹیکل ٹونٹی سیس کا مجھے پرٹیکشن نہیں ملے گا ٹونٹی نائن کا نہیں ملے گا اور آپ واقعے میں مہیلاؤں کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کے ذریعے سے سرکار سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہندوستان کے وزیر آزم ہندوستان کے وزیر داخلہ ہندوستان کے وزیر خانون بی جے پی کے جتنے مہیلہ ایم پی ہیں ان کو سپیشل ائر کراف میں سابری مالا لے کر جائے پلیز لے کر جائیے سر اور میں ختم کرنے سے پہلے کہا رہا ہوں یہ خانون مسلمانوں کو ان کی تہذیب ان کے تمدن ان کے مذہب سے دور کرنے کے لئے لائے گیا ہے سر ہم جب تک بھارت میں رہیں گے صبح خیامت تک رہیں گے اپنے دین پر رہیں گے خوران اور سنت پر رہیں گے خانون بنانے سے سوشل ایول کا خاتمہ نہیں ہوتا ورنہ عورتوں پر جو ظلم ہو رہا ہے وہ خانون سے ختم نے ہوا اور راجیف گاندی نے جو خانون بنایا میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس کو سپریم کورٹ نے اپلڈ کیا اپنے علم اضافہ کرو اور اپنی جہانت کے ثبوت مت دیجئے یہ خانون ظلم کرے گا مسلم محیلوں کے خلاف اس لئے میں اس کی خلاف ورشی کرتا ہوں شکریہ